اسلام علیکم آج ہم جس ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کولڈ رنگز یا سوڈا ڈرنگز کے سائیڈ افیکس یہ باتیں ہمیں کتابوں میں لکھی ہوئی تو نہیں ملتی لیکن یہ کولڈ رنگز ہماری صحت کے اوپر بہت مزر اثرات ڈالتی ہیں بچے اور ٹین ایج کے لوگ بہت ہی زیادہ شوک سے کولڈ رنگز پیتے ہیں ایون کچھ لوگ تو اس حد تک کولڈ رنگز ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ دن میں تین سے چار کولڈ رنگز آسانی سے پی جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم کولڈ رنگز پیتے ہیں تو ہماری بوڈی کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین ریلیز ہونے کی وجہ سے اس بندے کو بہت اچھا لگتا ہے اس کو اچھا افیکٹ آتا ہے پھر جب جب وہ کولڈ رنگ پیتے ہیں اس کو اچھا افیکٹ آتا ہے اس طرح سو کولڈ رنگز کا نشہ ہو جاتا ہے یہ ہماری بوڈی کے اندر جا کر کس طرح ہمارے جسم کے اندر ڈیفرنٹ آرگنز کو افیکٹ کرتی ہیں آج ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے کولڈ رنگ کی جو ایک کین ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً دس چمت شوگر پائی جاتی ہے اتنی زیادہ ہائی امانٹ میں شوگر جب ایک ساتھ ہماری بوڈی کے اندر جاتی ہے تو اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ آتے ہیں اب ہم ان ہامفل افیکٹ کو باری باری ڈسکس کریں گے کولڈ رنگز پینے سے ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے اور انوانٹیڈ فیٹ ہماری بوڈی میں ڈپوزٹ ہوتا ہے اور یہ فیٹ موسی ہمارے بیلی والی ایریا پر ڈپوزٹ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جب ہم کولڈ رنگ پیتے ہیں تو اس سے ہماری بھوک نہیں مٹتی ہمیں فیلنگ اور فلنس نہیں آتی پھر اس کے بعد ہم کچھ اور بھی کھاتے ہیں تو ایک کیلری ہمیں کولڈ رنگ سے ملی دوسرا اس کے بعد ہم نے کچھ کھایا اس سے ہمیں کیلریز ملی تو اس طرح بھی ہمارا جو ویٹ ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور اوبیزٹی ہوتی ہے کولڈ رنگز ہمارے ٹیت کو بھی افیکٹ کرتی ہیں کولڈ رنگز کے اندر موجود فوسفورک ایسیڈ ہمارے ٹیت کی پروٹیکٹیو لیئر جسے ہم انیمل بولتے ہیں اس کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں کے اندر کیوٹیز بننا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور سلولی سلولی ہمارے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں کولڈ رنگز پینے والے لوگوں کو ڈائیبٹیز بھی ہو جاتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ایک کین جو کولڈ رنگ کی ہوتی ہے اس کے اندر دس چمچ شگر ہوتی ہے تو اتنی ہائی امانٹ میں جب شگر ہماری بوڈی میں جاتی ہے تو ہمارے بلڈ کے اندر شگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے جو لوگ کولڈ رنگز کا زیادہ انٹیک کرتے ہیں ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کالڈنگز کے اندر موجود فاسفورک ایسیڈ ہمارے کڈنیز کے ایسیڈ بیس بیلنس کو خراب کر دیتا ہے جب ہماری کڈنی کا ایسیڈ بیس بیلنس خراب ہوتا ہے تو اس کو منٹین کرنے کے لیے بون سے کیلشیم آتی ہے اور وہ کیلشیم بعد میں ہماری کڈنی کے اندر سٹونز کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح کالڈنگز کی وجہ سے ہماری کڈنی میں سٹونز بنتے ہیں کالڈنگز کے اندر موجود فاسفورک ایسیڈ ہماری بونز کے اندر موجود کیلشیم کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے یہ فاسفورک ایسیڈ کیلشیم کی ایبزورپشن کو کم کرتا ہے ہمیں پتا ہے کہ کیلشیم ہماری بونز کے لیے کتنا ضروری ہے اس کی سٹرنگز کو منٹین کرنے کے لیے بلکہ کیلشیم کے ساتھ ساتھ یہ باقی منرلز کو بھی کم کرتا ہے جو بون کی سٹرنگز کے لیے ضروری ہے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری بونز میں فریکچر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں کالڈرنگز کی وجہ سے ہماری بوڈی میں اوستیوپروسیز بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے کالڈرنگز کی وجہ سے ہماری بوڈی میں اوستیوپروسیز بھی ہوتا ہے کالڈرنگز ہماری بوڈی کے اندر یورک ایسٹ کا لیول بھی ہائی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گاؤٹ بھی ہو سکتا ہے کولڈرنگز کے اندر مجود آرٹیفیشل کلرز اور پریزرویٹیوز کی وجہ سے سیل ڈیمیج ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں کینسر ہو جاتا ہے کولڈرنگز کے انٹیک کی وجہ سے پینکریاس اور لیور وغیرہ کا کینسر کومن ہے